نماز میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا صحیح طریقہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں مختلف طریقوں کے ساتھ وسوسیں دینے کی کوشش کرتا ہے تا کہ ہم نماز یا نماز کی رکتیں بھول جائیں اور ہمارا نماز میں دیہان ادھر ادھر بھٹک جائے اور ہماری نماز خراب ہو جائے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف آتے ہیں تو شیطان ہمارا پیچھا کرتا ہے اور ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاتا ہے تا کہ ہمیں وسوسیں دے سکے کبھی ہمیں وضو کرتے وقت نیند آتی ہے کبھی پانی ٹھنڈا لگتا ہے کبھی دوستوں کی کال آ جاتی ہے کہ بھئی جلدی باہی راؤ ہم نے کھانا کھانے جانا ہے یا کوئی گیم کھیلنے جانا ہے اور مختلف قسم کے وسوسیں دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ادھر ادھر کے کام اور ادھر ادھر کی باتیں یاد آتی ہیں پھر ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں جب ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں تو وضو کے فرائز اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے اور شیطان یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اس نے وضو کے فرائز ٹھیک طریقے سے پورے نہیں کیے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز میں بھی وسوسے دیتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وسوسہ آتا ہے کہ موبائل نکال کر دیکھ لوں کوئی مجھے میسیج آیا ہے کال آئی ہے کہ نہیں اس کے علاوہ شیطان ہمیں نماز میں وسوسے دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دیہان ہمارا خیال نماز میں ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے ہمیں نماز کی رکتے بھول جاتی ہیں یا سجدے بھول جاتے ہیں کہ ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں یا ہمیں جسم پر بار بار کھارش ہوتی ہے تاکہ ہم بار بار کھارش کر کے اپنی نماز کو خراب کر لیں جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے کہ جلدی سے موبائل نکالو اور دیکھو کہیں تمہیں تمہارے دوست کی کال یا محسی تو نہیں آیا اس کو جلدی سے رپلائے کرو پھر ہم موبائل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں وڈس ایپ چیک کرنا شروع کر دی فیس بک چیک کرنا شروع کر دی اور اسی طرح ہم ذکر و ذکار کرنا بھول جاتے ہیں آیت القرصی پڑھنا بھول جاتے ہیں دعا مانگنا بھول جاتے ہیں اور اسی طرح جلدی جلدی اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں تو دوستو کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نماز میں وسوسے نہ دیتا ہو تو نماز میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کی نیت کریں تو نیت کرنے سے پہلے آپ تین مرتبہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے بائیں کندے پر تین مرتبہ تھتکار دیں یا پھوک مار دیں تو انشاء اللہ عز وجل شیطان اسی وقت آپ سے دور ہو جائے گا بھاگ جائے گا اور آپ کو نماز میں کسی بھی قسم کا وسوسہ نہیں آئے گا موسیقی